اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہٹی کلچرین کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان سعید سمی اللہ سر اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے آپ نے بھی شاید سوچل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے فارمرز جا کرتے ہیں وہ انٹر کراپنگ کرتے ہیں مسترڈ کے ساتھ اب کچھ حد تک تو ٹھیک ہے اگر کچھ خلقا سا رکھیں گے لیکن بہت سارے فوٹوگرافز ایسے بھی میں نے دیکھے جہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ مسترڈ لگایا ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اس سے ہماری پالینیشن جو ایپل کی ہے وہ زیادہ ہوگی جسے ہمارا پھوٹ سر زیادہ ہوگا تو کتنا صحیح یہ بلکل گالت ہے جو ان کو بولتے ہیں ہینگ اراؤنٹ سے پیسیز جو پالینیٹر اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں اگر ہم ایپل کی بات کریں گے جب تک نے ٹیل پرسنٹ بلوم آئے گا ایپل پھول بلوم میں تو اب تک ہمیں کالنیز اپنے سیو کے باغ ایشو میں نہیں رکھنی چاہیے ایڈروائیز ایردگر جو سارونڈنگ میں مسترڈ ہوگا دیویل سوچ آپ تو دیٹ فلورا اسی فلورا پر یہ جائتی ہیں نیکٹر وہاں زیادہ ملے گا ان کو تو وہاں جائتی ہیں وہاں ٹائم سپٹ کریں گے فلورل رسورس اس کے یا تو ہم نے یہ کرنا ہے جو یہ مسترڈ ہیں جو ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں فیبروری میں ہمارا پہلا آتا ہے جو فلورا ہوتا ہے جو میجور صاحب نے بھی لکھا ہے اپنے شاعری میں جو بھی اٹریکٹ کرتے ہیں ہانی بھی اس کو یہ پہلے ریپورٹس ہیں فلورل رسورس ہمیں ونٹر میں ونٹر میں آتی ہیں اگر اس کے بیعت دیکھا جائے گا تو مسترڈ آتا ہے اپل جب سنکرونائزیشن ہوتا ہے اپل کی پلورنگ میں اور مسترڈ میں جو مسترڈ اپل میں جب تک میں ٹین پرسنٹ بلوم ہو جائے گا تب تک ہمیں بی کالنز وہاں نہیں رکھنی چاہیے ایڈروائز یہ تو مسترڈ کی طرف جائیں گے جب ٹین پرسنٹ بلوم میں اپل آئے گا تب ہی بی کالنز رکھنی چاہیے وہاں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے مسترڈ کی طرف نہیں جائیں گے اور فارمر جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو میں ایک ایک سیگیشن دیتا ہوں مشورہ دیتا ہوں کہ اپل آرچیڈ اس کے عرد گرد باقی جو کراپس ہیں جو بیز کو اٹریکٹ کہیں گے بلوم کے واقت ان کراپس کو ہاں ہمیں سو نہیں کرنا چاہیے اپل کے یا اپل کے باقی جو میں مسترڈ کو سو نہیں کرنا چاہیے بیز مسترڈ کی طرف ہی زیادہ جائیں گے اور اپل میں جب بھی کالنز رکھنی ہے تو کم سے کم سٹین پرسنٹ اپل جب بلوم میں آئے گا جب پھول دس فیصد نکلیں گے تب بھی رکھنا چاہیے تب یہ نہیں جا سکتے ہیں دوسری کراپ کی طرف یعنی سر آپ کے کہنے کا مطلب یہ رہا کہ اگر ہم مسترڈ گرو کرتے ہیں ساتھ میں اپل کے تو زیادہ چانسز یہ ہے کہ جو ہماری ہنی بیز ہے وہ مسترڈ کی طرف جائیں گے اور جو ہمارا اپل ہے وہاں پہ وہ نہیں سوچ کریں گے جب تک مسترڈ سے ان کا کراک ختم نہیں ہوگا اور اگر دس پرسنٹ اپل پلورا بلوم میں آئے گا جب دس پرسنٹ بلوم ہوگا اپل میں تب بھی رکھنا چاہیے جو ہنی بیز کالنیز ہیں جانے سر اگر دس پرسنٹ بلوم ہوگا مسترڈ بھی نیچے ہوگا اگر اس وقت ہم اپنی کالنیز لاتے ہیں تو وہ پہلے جائیں گے اپل پہ اپل پہ ہاں جب ٹین پرسنٹ بلوم ہوگا اگر ٹین سے کام ہوگا پانچ سے کام ہوگا بلوم میں تو ہم رکھیں گے کالنیز تو فائدہ کچھ نہیں ہے تو بیز یا ہماری پھرال کالنیز جو ہے تو وہ سارے جائیں گے مسترڈ کی طرف یعنی سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں اپل کی پولینیشن بڑھانی ہے اپل کا فوٹ سڑھ ہنی بیز سے بڑھانا ہے تو بہتر ہے اگر ہم مسترڈ کو بہت کام کانٹیٹی میں گروہ کرے تاکہ اگر وہ آئے بھی ہمارا اگر بلوم کمپلیٹ مطلب ٹین پرسنٹ نہیں بھی ہوا ہوگا تو وہ کچھ دن کے لیے یا کچھ دیر کے لیے مسترڈ کے پاس رہیں گے جیسے ہی مسترڈ میں ان کا فراہ ختم ہو جائے گا تو وہ سچان اپل کی طرف سچ سچان ہو جائے گا اور اس میں یہ جو اگر کسی کے پاس ہانی بھی سب کسان بھائیں کے پاس نہیں ملتے ہیں بھی کال نیز یا کچھ بہت سے نیٹیو انسیکٹ پال نیٹیو رس ہیں جیسے سوائل ڈیویلنگ ہے اگر دیکھا ہم نے جو دیکھا ہے تو سیونٹی پرسنٹ جو ریکارڈ میں سیونٹی پرسنٹ جو انسیکٹ پال نیٹیو رس ہیں نیٹیو انسیکٹ پال نیٹیو رس ہیں وہ تو سوائل ڈیویلنگ ہے تھرنٹی پرسنٹ ہیں جو ووڈ ڈیویل سیونٹی پرسنٹ جو ہیں جو سوائل میں اپنی نیسٹس بنایتی ہیں اس میں ایڈیکٹڈ بیز ہیں لیسیو گلوسم مارجنیٹر میں لیسیو گلوسم نرسیری ہیں یا کارپینٹر بیز ہیں جس کو وود ڈیولنگ بھی ہیں کارپینٹر بیز جس کو ہم زائلو کوپا کہتے ہیں جو وود میں جو پرانے زمانے میں جب میں بھی چھوٹا تھا تو لگڈی کے چھتے ہوتے تھے تو ان میں وہ نیسٹس بنایتے تھے ہم ان کے ایڈیپیشل نیسٹس بنا سکتے ہیں